بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر آیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر بابر آیات شو ناظرین کون بنے گا پاکستان کا کپتان ملین ڈالر کوسٹن بنتا جا رہا ہے اس وقت پاکستان کے کپتان کے لیے دو لوگ آمنے سامنے دونوں کی میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نکوی کے ساتھ ایک طرف محمد رزوان دوسری طرف آغا سلمان کون بنے گا پاکستان کا کپتان بڑی ایمپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے پھر سیلیکشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے کچھ خبریں آ رہی ہیں محمد رزوان کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں آغا سلمان کے حوالے سے یہ کیا گتھی ہے جو سلج نہیں رہی اور یہ اب اس کا اعلان کیا آج ہوگا یا پھر اس کا اعلان کب ہوگا اس کا بھی فیصلہ ہو گیا بنیادی طور پر تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کپتان یا کپتانوں کا بھی فیصلہ کر لیا ہے اب اس میں اس کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو مکمل رویدات بتاتا ہوں جو آج بڑی ایک سے زیادہ میٹنگ ہوئی ہیں اور اس کے اوپر بڑی سہرہ حاصل گفت ہوئی ہے اور محمد رزوان کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ریزسٹ کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو کچھ لوگوں کو ٹیم میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں جن کو پاکستان کی جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ ٹیم کے اندر نہیں شامل کرنا چاہ رہی ہیں ان کے اپنے پلانز ہیں اب اس پہ ہوتا کیا اس پہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے شروع کر دیجئے جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پیٹ بابر آیا اچھو اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو لوگ آمنے سامنے ہیں محمد رزوان اور آگا سلمان سر یہ ویڈیو جب آپ دیکھ رہے تھے تو ٹھیک اسی وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن موسن نکوی کی ملاقات ہو رہی تھی اور مجھے فوری طور پر وہاں سے ایک ویڈیو بھیجی گئی کہ یہ دیکھیں جناب موسن نکوی صاحب اس وقت میٹنگ کر رہے ہیں پاکستان کے آل راؤنڈر آگا سلمان کے ساتھ سر ان کی میٹنگ ہوئی ہے آگا سلمان کے ساتھ اور وہاں پہ میں سوچ گیا کہ آگا سلمان کے ساتھ جو موسن نکوی صاحب کی میٹنگ ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آگا سلمان کو کپتانی ملنے جا رہی ہے اور بڑا ڈیسیجن سامنے آنے جا رہا ہے ایک کپتان بنے گا دو کپتان بنیں گے لیکن وہاں پر مجھے اندازہ تھا کہ شاید آگا سلمان ہی کپتان بنے گا لیکن اس کے بعد ایک کنفیوجن ویڈیو کنفیوجن کریئٹ کرنے والی ویڈیو ایک بار پھر سامنے آئی اس کے بعد میٹنگ ہوئی ہے محمد رزوان کے ساتھ چیئرمن صاحب کی اس کی فوٹیج تو نہیں آئی لیکن خبر یہ آئی ہے کہ محمد رزوان کے ساتھ بھی چیئرمن صاحب نے میٹنگ کی ہے اب یہ دونوں لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہو گئی پھر اس کے اوپر ایک اور کنفیوجن کہ سر یہ دونوں بندے بیٹھے ہوئے ساتھ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے انکلوڈنگ آقیب جعوید علیم ڈار ازر محمود اور اس میں ازر علی بھی شامل ہیں ازر محمود پاکستان کے جو اسسسٹنٹ کوچ ہے وہ بھی بیچ میں شامل ہیں اور ساتھ میں دونوں بندے ہیں یعنی آپ کے چیئرمن صاحب بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ کون موجود ہے جی اس کے ساتھ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے محمد رزوان دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے آغا سلمان اب تو بھائی نیا کٹھا گھل گیا بھائی یہ دونوں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تو میں جہاں تک میں نے اپنے ایک خبری سے بھی بات کی میں نے کہا بھائی کیا ہونے جا رہا ہے یہ دونوں اکٹھے بٹھائے ہوئے ہیں تو میرے ایک خبری نے کہا جی کہ نہیں جناب کپتان ایک ہوگا ان دونوں میں سے دو کپتان نہیں بنے گے پاکستان ایک ہی کپتان ہوگا اور انہوں نے کہا جی کہ وہ محمد رزوان ہو سکتا ہے کیونکہ محمد رزوان ابھی بھی سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے تو میں نے سوال کیا کہ جناب پھر اگر محمد رزوان نے کپتان بننا ہے تو آغا سلمان سے ان کی ملاقات کیوں ہوئی اور پھر اگر محمد رزوان کپتان سریکٹ کر لیے گئے ہیں تو جو سیلیکشن کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں آغا سلمان کائے کو بھائی آغا سلمان چلیے میں مان لیتا ہوں آپ کی ایک بات کہ آغا سلمان کو وائس کیپٹن بنایا جا رہا ہے چلیے پہلی بات ایک آپشن اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ محمد رزوان کپتان آغا سلمان وائس کیپٹن ٹھیک ہے جی تو یہ بات اگر مان لی جائے تو آغا سلمان جو ہے وائس کیپٹن کبھی بیٹا ہے سیلیکشن کمیٹی کی میٹنگ میں سکوڑ فائنل کرنے سے پہلے کبھی بھی نہیں ایسا ہوا وائس کیپٹن تو ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک نارمل سی پوزیشن ہوتی ہے کسی بندے کو فیوچر کے لیے تیار کرنے کے لیے وہ ڈیسیجن میکنگ کا حصہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وائس کیپٹن نہیں ہے ان دونوں میں سے یہ یا تو دونوں کپتان ہے آپشن نمبر ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان دونوں کی میٹنگ ہو گئی ہے جو پی سی بی نے ریلیز دی ہے وہ کیا ہے لیٹسٹ پی سی بی کی پریس ریلیز ہے وہ یہ ہے مطلب جو بلکل لیٹسٹ ایک منٹ ذرا ٹھہریں جی اور ویڈیو آئی ہے ابھی بلکل تازہ ترین اور یہ وہی ویڈیو ہے جی ابھی دوبارہ مجھے انہوں نے بھیجی ہے کہ آگا سلمان جو ہے نا جی ان کی میٹنگ ہوئی ہے الگ سے ون آن ون میٹنگ کن کے ساتھ آپ کے محسن نقوی کے ساتھ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیرے صدارت سیلیکشن کمیٹی اور مینجمنٹ کا اہم اجلاس ہوا ہے سیلیکشن کمیٹی بھی ہے اور مینجمنٹ بھی ہے سینٹرل کانٹریکٹ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے کھلاڑیوں کے انتخاب پر تفصیلی مشاورت ٹھیک ہے نئے کپتان کے نام پر بھی تبادلہ خیال سیلیکشن کمیٹی نے ٹیم اور کپتان کے حوالے سے تجاویز دیں کل مزید مشاورت کی جائے گی چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کل سہ پہر پریس کانفرنس میں اہم فیصلوں کا اعلان کریں گے سیلیکٹر آقب جعوید بھی پریس کانفرنس میں موجود ہوں گے اب سنیے سیلیکشن کمیٹی کے عراقین آقب جعوید، اسد شفیق، علیم دار، عزر علی، حسن چیما، ایڈوائزر بلال افضل، کھلاڑیوں، محمد رزوان، سلمان علی آگا اور اسسسٹنٹ کوچ عزر محمود کی اجلاس میں شرکت یہ پورا وہ الفاظ ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس وقت ہمیں پریس ریلیز محصول ہوئی ہے اب میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں پورا اینلائز کرتے ہیں جی آپشنز کیا کیا ہیں پہلی آپشن، محمد رزوان کپتان سلمان علی آگا، نائب کپتان یہ پہلی آپشن لیکن نائب کپتان کبھی جو ہے وہ میٹنگ میں نہیں بیٹھتا ٹھیک ہے دوسری آپشن اس کو فارق کر دیں دوسری آپشن محمد رزوان اوڈی آئی کے کپتان سلمان علی آگا، ٹی ٹونٹی کی کپتان لیکن پرابلم یہ ہے کہ سلمان علی آگا تو بھی پراپر ٹی ٹونٹی ٹیم کا حصہ ہی نہیں ہے ان کو نئے سیرے سے ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا پھر ان کو کپتان بنا دیا جائے گا اور پھر ان کے سٹرائک ریٹ کو لے کر کو تیز minute پھر کر کے بھی دیکھا جائے گا کہ بھائی ان کا سٹرائک ریٹ بھی کہیں وہ بابر اور رزوان جیسا تو نہیں ہے ہالانگے ان کا سٹرائک ریٹ میرے خیال میں بہتر ہے وہ تیز کرکٹ کھیلتے ہیں تیز کرکٹ کھیلتے ہیں ٹی ٹونٹی میں بھی تیز کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈی آئی میں بھی تیز کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ران اے بال اوڈی آئی میں بھی وہ ٹرائی کرتا ہے کھیلنے کی تو ایک ٹیم مین ہے اگر اس کو آپ ٹی ٹوئنٹی کا بنا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹی ٹوئنٹی کا لمبا پروسس ہے دو سال کا جو ہے وہ پورے کا پورا سین ہے تو اس میں آگے دوہزار چھبیس میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہونا ہے لیکن اوڈی آئی کا کپتان اگر محمد رزوان اوڈی آئی کا کپتان ہے اور وہ ٹی ٹوئنٹی کا کپتان ہے تو یہ اپشن نظر آتی ہے لیکن اس میں جو رکاوٹ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی نہ تو ابھی کوچ کے ساتھ اس کی کوئی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے کیونکہ وہ اوڈی آئی میں بھی نہیں کھیلا ٹی ٹوئنٹی میں بھی نہیں کھیلا ابھی موجودہ کوچ کے ساتھ ہمارے گیری کسٹن کے ساتھ اس وجہ سے تھوڑا سا اس میں وہ بھی جھولا جاتا ہے اب آپ آگے کیا آپشن ہو سکتی ہے جو بہت ویزیبل آپشن مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کپتان محمد رزوان نائب کپتان سلمان علی آگا ٹھیک ہے دونوں فارمیٹ کا لیکن جو زمبابوے ٹور ہے نا جی یہ اس میں آپ نے دیکھا کہ زمبابوے ٹور کے لیے بھی ٹیم کے حوالے سے بات ہوئی ہے ایک یہ آپشن ہو سکتی ہے کہ جو زمبابوے ٹور ہے نا جی وہ اس کا کپتان سلمان علی آگا کو بنا دیا جائے زمبابوے ٹور میں سبھی سینئرز ہیں ان کو ریس دیا جا رہا ہے ایسی خبریں ہیں یہ تو کنفرم ہے کہ اس میں نہ بابر ہوگا نہ شہین ہوگا نہ رزوان ہوگا سب کو ریس دے دیا جائے گا تو ایک نئی ٹیم بنا کے ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئی کے لیے زمبابوے بھیجی جائے گی آفٹر آسٹریلیا ٹور پاکستان کو لاسٹ ویک آف نومبر میں زمبابوے جانا ہے اور اس کے بعد پھر دسمبر میں وہی سے پاکستان کی ٹیم کو ٹریبل کرنا ہے دسمبر میں جنوبی افریقہ جہاں پہ پاکستان کو ایک کمپلیٹ سیریز کھیلنی ہے ویڈ بال کے بھی میچز ہونے ہیں اور ریڈ بال کے بھی میچز ہونے ہیں سو یہ جو اب آپشن آرہی ہے سیکنڈ اس میں کافی وزن ہے کہ سلمان علی آگا جو ہیں وہ وائس کیپٹن ہوں گے ویسے تو رزوان کے لیکن ساتھ میں ان کو کپتان بنایا جائے گا جو آنے والی زمبابوے سیریز ہے اس کے لیے ان کی بھی قائدانہ صلاحیتوں کو وہاں پہ جج کیا جائے گا اچھا تھرڈ پوسیبلیٹی کیا ہے تھرڈ پوسیبلیٹی یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو کپتان بنایا جائے اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ پھر اگر آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کو کپتان بنانا تھا تو وہ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ پھر بیٹھا ہوتا نا وہاں پہ میٹنگ میں بیٹھا ہوتا یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ سلمان علی آگا یا تو کپتان بن جائیں گے مطلب ایک ہمارا خبری یہ کہہ رہا ہے کہ سلمان علی آگا ہی کپتان بنیں گے اور رزوان کو اعتراضات ہیں بہت سارے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے فخر بھی چاہیے مجھے شاہین بھی چاہیے مجھے بابر بھی چاہیے مجھے فلانہ بھی چاہیے وہ مجھے اسامہ میر بھی چاہیے یعنی وہ سینئر پلئیرز کو چاہ رہے ہیں جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اوڈی آئی میں تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن فخر زمان تو فٹ ہی نہیں ہے اس حساب سے رزوان یہ کہتے ہیں کہ فٹنس کا میار تھوڑا نرم کیا جائے جس طرح سے آپ نے ٹیسٹ کرکٹ میں نرم کیا تو ہمیں فخر زمان کو جو ہے وہ ساتھ لے کے جانا ہے باقی وہ شہداب خان کو بھی چاہ رہے ہیں ٹیم کا حصہ بنانا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ شہداب خان کو نہیں چاہ رہی اسامہ میر کو نہیں چاہ رہی ان پلیئرز کو وہ باہر کرنا چاہ رہے ہیں پھر ٹی ٹوانٹی جو آسٹریلیا کا ٹور ہے اس میں سے شاہین شاہ آفریدی نسیم شاہ وغیرہ کو ریس دینا چاہ رہے ہیں آسٹریلیا میں جو ٹی ٹوانٹی سیریز ہے اس میں بھی وہ نئی نئی ٹیم کھلانا چاہ رہے ہیں اب اس ساری سیچوئیشن میں سر مجھے لگتا ہے کہ جو موسٹ پرابیبل دو آپشن ہے ٹھیک ہے جو موسٹ پرابیبل دو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سکارڈز کے مطلب دونوں فارمیٹ کے الگ الگ کپتان اور دوسرا یہ ہے کہ ایک کپتان ایک نائب کپتان اور زمبابوے کے خلاف جو سیریز ہے اس میں سلمان علی آگا کی قیادت میں کیونکہ وہ وائس کیپٹن ہوگا تو اس کی قیادت میں ایک ٹیم اتاری جائے گی یہ لوجیکل بھی ہے تھوڑا سا کہ ڈریکٹ ہی آپ اس کو کپتان بنائیں اور سیدھا آسٹریلیا بیج دیں یہ مجھے لگتا تھوڑا سا مشکل ہے معاملہ لیکن پرابیبلم پھر اگین وہی ہے کہ بھائی محمد رزوان کی جو ریکوارمنٹس ہیں نا وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ اب یہ کہہ رہا ہے کہ آج جو مشاورت ہوئی ہے اس کے بعد کل سنڈے کو پھر مشاورت ہوگی اور اس کے بعد سنڈے کو سپہر کسی وقت وہ وقت ابھی نہیں بتایا گیا سپہر ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ سکارڈ کا اعلان کیا جائے گا اور ساتھ میں کپتان کا اعلان کیا جائے گا چیرمین صاحب جو ہیں وہ کل سنڈے کو سپہر یعنی دو بجے کے بعد obviously کسی وقت بھی یہ میٹنگ ہوگی دو بجے یا چار بجے یہ پریس کانفرنس ہوگی امید یہ ہے دو سے چار بجے کے درمیان سپہر تو یہ ہوتا ہے میکسیمم پانچ بجے تک ہو جائے گی وہ تو شام ہو جائے گی دو سے چار بجے کے درمیان تو یہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت معاملات چل رہے ہیں کپتان ابھی تک ہنڈر پرسنٹ فائنل نہیں ہے لیکن یہ میں اب آپ کو جاتے جاتے بتانا چاہ رہا ہوں اور بتا کے جا رہا ہوں کہ یہ دونوں کپتان ہیں اب یہ کس طرح سے ہیں اور کس طرح سے نہیں ہیں یہ میں نے بھی کچھ جاننے کی کوشش کی ابھی پیچھے لگا ہوں کہ بھائی اندر سے خبر آ جائے اپنے خبریوں کو بھی بھیجا ہوا ہے کہ بھائی کوئی بتاؤ اندر سے خبر لے کے آؤ تو آغا سلمان اگر بننے جا رہے ہوتے نہ تو پھر محمد رزوان سیلیکشن کمیٹی کی میٹنگ میں نہ ہوتے اور اگر آغا سلمان کو بنانا ہوتا بلکل سیدھا سیدھا کپتان تو آج کپتان اناؤس ہو جاتا کم از کم کپتان اناؤس ہو جاتا لیکن ابھی آپ کو اور ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا کل تک کل انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کپتانی کا جو ہے وہ سہرہ کس کے سر سجتا ہے اگر مجھے علم ہو گیا انفرمیشن مل گئی تو مارننگ میں آپ کو ایک ویڈیو ڈال دوں گا آپ کو بتا دوں گا اناؤسمنٹ سے پہلے مجھے اگر پتا چل گیا اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ